اچھا جی میں سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو سب سے پہلے تو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پشاور کے جلسے پہ آپ نے پبلک کو نکالا آپ سب کا مبارک ہو اس کے بعد جو میرا آج یہاں آنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو میں نے آپ سب کو کال دینی ہے اسلام آباد کی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے گلی گلی محلے محلے نکلنا ہے اور لوگوں کو تیار کرنا ہے ہماری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے آپ نے گلی گلی جانا ہے محلے محلے گاؤں گاؤں ساری قوم کو تیار کرنا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت ہے ہے ایک باہر سے ایک امپورٹڈ حکومت جو ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے ملک کے اوپر مسلط کی گئی ایک ہم نے اس سازش کو فیل کرنا ہے اور دوسرا پاکستان کے کرپ ترین لوگوں کو ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بڑھایا جن میں سے زرداری اور یہ شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکوں ہیں تیس سال سے یہ چوری کر رہے ہیں ملک پہ چوری کر کے پیسہ باہر باہر ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں ادھر سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے یہ لوگ پاکستان آتے ہیں لوٹنے کے لیے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں جدر ان کا ان کی ساری فیملی باہر ہے ان کی چھٹیاں باہر ہیں ان کا علاج باہر ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان بنا تھا جب تحریک پاکستان چلی تھی اس کے بعد سب سے اہم فیصلہ کن وقت آج ہے کہ ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے ساری قوم ساری قوم منظم ہو اور ان کا مقابلہ کریں آپ کو پھر یہ یہ میرے اور کارکنوں پہلے ذرا مجھے آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے اپنے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہر گلی گلی جانا ہے محلے محلے جانا ہے لوگوں کو کتھا کرنا ہے میں انشاءاللہ اپنی قوم کو نکالوں گا اسلام آباد اپنی قوم کو لے کے آنگا اور پیغام دوں گا جو امریکہ نے یہ اپنے سازش کے تحت ان لوگوں کو بٹھایا ہے امریکہ کو بھی کہ یہ ایک ازاد ملک ہے یہ کسی کا پتلہ نہیں ہے یہ خوددار ملک ہے یہ وہ ملک ہے جب یہ ملک بنا تھا اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا تھا کسی صورت ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھوکیں گے ہم ایک ازاد ملک ہے اور دوسری چیز کہ یہ جو ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اس سازش کے ساتھ یہ میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملکے انہوں نے یہ سازش کی تھی یہ ڈاکو کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم تمہاری امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے میرے پستون پا کے روجوانوں یہ جو آپ کا جنون ہے اس کو بھی بچا لیں اس کو سیف کر لیں کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کی مجھے اسلام آباد میں اور اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے تحریک چلا رہی ہے اچھا 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 ایک اور وعدہ اور تو کوئی نہیں ایک ہی ہوا اب مجھے نہیں میرے کار کو رو ایک منٹ سنیں 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 آپ کو ایک منٹ سنیں دیکھیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدر جدر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کی عوام ان سے کیا کرے گی میں اس کی انتظار کر رہا ہوں امریکہ نے ایران میں بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی یعنی حکومت بدلی وہ ہی انہوں نے کیا پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا مصدقی حکومت ہی ایران میں اس کے خلاف کیا پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں چلی کے اندر بھی یہی کیا پہلے انہوں نے پیسہ چلایا اپوزیشن کو کٹھا کیا پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا اور یہی انہوں نے پاکستان میں کیا اور یہ تب کیا ایک منہیں سنو سنو ایک منہیں انہوں نے یہ پاکستان میں تب کیا جب تحریک انصاف کے کارکنوں یہ سنو گیارہ سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تکرمی بیس ہرٹ ڈالر کا اور تین سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو گیارہ سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا اور جو ہماری جو ہماری معیشت تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی یہ جو کرونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کا مقابلہ جس ملک نے کیا ٹاپ تین ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا وائرس سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اس کے باوجود اور یہ وہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ اٹھائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں پرائیم منسٹر کو کوئی باہر بڑے بڑے مالات نہیں خریدے کوئی فیکٹریہ نہیں لگائی کوئی رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آیا اور ہماری حکومت کو سازش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک اس ہماری گورنمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں سارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستہ ترین ملک آج پاکستان ہے دنیا میں سستہ ترین ملک ہے کیونکہ عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس مہنگائی کے اندر جو سستہ ترین ملک آج بھی پاکستان ہے ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ کٹھا کیا اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیکس سے کٹھا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم رکھی ہم ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پچھایا ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی ہم نے شگر مافیا کا مقابلہ کیا جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے پوری قیمت بھی دلوائی بگ پہ دلوائی کسانوں نے اپنا پیسہ زمین پہ لگایا اور جو پانچ بڑی بڑی فصلیں تھی ان میں سے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی پیداوار ہمارے زمانے میں ہوئی پچھلے سال کسانوں کو میرے امران ہمارا خون ہے امران ہمارا خون ہے امران ہمارا خون ہے شکریہ شکریہ اب درست سنیں تو یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ملک کو ہر مشکل سے نکال رہی تھی جس کی معاشی پرفارمنس پچھلی کوئی بھی حکومت پچھلے دس سال میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جس نے ایک ملک وہ ملا ہمیں وراست میں جس کا دیوالیاں نکالا ہوا تھا سارے دعوے تباہ کیے ہوئے تھی وہ ہمیں حکومت پر لی اور میں مجھے فخر ہے کہ سارے میڈیا پروپیگنڈا اور آپوزشن پروپیگنڈا کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت صحیح راستے پر نکلی ہوئی تھی جب یہ سازش کی گئی تو میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں نوجوانوں کے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے جب آپ کرپٹ وہ کرپٹ لوگوں کو جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا اب یہ شباز شریف نے اس نے سب سے پہلے چیز کیا کی سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کے اس کو پر کیس ہے سولہ عرب روپے کا نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے جس میں مقصود چپڑا سی کا پونے چار عرب روپے تین سو ستر کورڈ روپے اس کے بینک میں آیا اب اب سنیں اب یہ کیا کیا اس نے آتے ساتھی ایف آئی اے میں جو انویسٹیگیٹیو آفیسر تھے ان کو فارق کر دیا ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی سارے اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اب یہ اپنے کیسز ختم کروائے گا اب یہ جب ایف آئی اے کو تباہ کرے گا اپنے کیسز بچانے کے لیے ایف آئی اے اور بھی کسی طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑے گی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گی ادارہ تباہ ہوگا اب یہ نیب کو مکمل طور پر تباہ کریں گے اس کے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب تباہ ہوگی ایف بی آر کو یہ تباہ کریں گے کیونکہ ایف بی آر کے اندر یہ ٹیکس بچانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایف بی آر پہ جب لوگ لے کے آئیں گے ایف بی آر جس نے تاریخی ٹیکس اکٹھا کیا ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا ہوا کیونکہ ہم نے ایف بی آر کو مضبوط کیا یہ اسی ایف بی آر کو کمزور کریں گے کیونکہ یہ سارے ٹیکس شور بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ سارے ملک کے داروں کو کمزور کریں گے تو ہوگا کیا میرے کارکنوں یہ سنو کیونکہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں ہوگا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے اب ایف آئی اے ہمیشہ کے لیے طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑے گی کیونکہ جنہوں نے یہ شباز شریف کو اور اس کے بیٹوں پہ کیس بنائے تھے ان کے اوپر انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اب سارے باقی ایف آئی اے والے ڈریں گے کہ کبھی ہم کسی طاقتور کو نہ ہاتھ ڈالیں ہمیں پہلے مشکل تھی سرکاری نوکر ڈرتے تھے جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے مجرم پہ پہ ہاتھ ڈالو تو سرکاری نوکر ڈرتے تھے گم مٹو شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا اور اب یہ سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کی ہے کبھی کوئی گنمنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے کبھی دنیا کی تعریف میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے جو غریب ملک ہیں وہ غریب اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں وہ طاقتوار ڈاکھوں کو مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں وہ جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسز چلاتے ہیں چوری کے پیسے سے غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں اس لیے غربت ہوتی ہے تو یہ جو دوسرا بڑا ایک تو سازش ہوئی دوسرا ان چوروں کو جو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے ان کے خلاف ساری قوم کو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اب خطرے میں ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے اس لیے پہلے سنو پہلے بات سنو کیونکہ آپ نے جا کے تبلید کرنی ہے لوگوں میں آپ نے لوگوں کو ایک منسل سنو 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 میرے کارکنو سنو گوھر سے بات آیا نارباد میں مارنا پہلے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے آپ ان کو کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ساری ساجز تب شروع ہوئی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عمران خان کو ہٹانے کا ان کا انڈر سیکٹری واشنگٹن میں ڈانرل لو اس نے آکے ہمارے امریکہ کے امبیسٹر کو دھمکی دی کہ اگر تم عمران خان کو نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان ان کو مشکلات کا سامن کرے گا اور پھر کہا کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کی ووٹ پہ آپ نے ہٹا دیا تو پھر ہم ماف کر دیں گے غلاموں کو ماف کیا جاتا ہے آزاد لوگوں کو ماف نہیں کیا جاتا ہم ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہ جو اس ملک کا کرکترین مافیا یہ تیار بیٹھے تھے ان کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی عمران خان کو اٹھا ہوگے ہم تمہیں ماف کر دیں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چوروں کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں اور جس جس لیڈر کے پیسے باہر ملک سے پڑے ہو وہ کبھی اپنے ملک کی ازادی کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ ان کی ہمیشہ غلامی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں کہ یہ ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی کی جنگ اور پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پاکستان کے کرکترین لوگ جنہوں نے ملک کا ان دونوں دس سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے جو آج سارے اقتدار میں ہیں چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھایا جس کی قیمت آج آمد آگ کر رہے ہیں اس کو پرسود دے کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ادارے تباہ کی اپنی چوری کرنے کے لیے اس لیے آپ سب تیاری کر لیں کہ آپ نے لوگوں کہنا ہے کہ ہم نے کسی صورت ان چوروں کو قبول لی کرنا اور آپ نے لوگوں کو گلی گلی میں تیار کرنا ہے اور آج کل عبادت کی راتیں آپ مسجد میں جائے ترابیوں پڑھیں اور ترابیوں کے بعد آپ ضروروان لوگوں سے بات کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ اس ملک کی سلامتی اس کی آزادی اس کی سوورنٹی کا ایشو ہے اور آپ نے ان لوگوں کو سب کو تیار کرنا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے یہ پاکستان کی جانی ہے سلطہ اسی رات کو جمعیرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے شب دعا ہم میں خود مولانا تارک جمیل کے ساتھ اس دل دعا کروں گا سارے آپ نے آپ سب کے لیے ہم بند بس کریں گے سکرینز لگیں گی وہاں اس دعا کے اوپر سارے جدر بھی پاکستان میں ہم ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے ستائیس وی کی رات کو دس بجے ہم سب اپنے ملک کی آزادی کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں گے اس ملک کے مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کریں گے اور اس کی آزادی کے لیے اور ان چوروں سے آزادی کے لیے اور آپ سب نے آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے شب دعا میں اور آخر میں میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا ہم نے کہا تھا فوراں فنڈنگ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے تینوں جماعتوں کی یہ کٹھے کیس دیکھیں اور دیکھیں کہ کس کی جائز فنڈنگ ہے کس کی ناجائز ہے میں آج آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جب تینوں جماعتوں کی فنڈنگ دیکھی جائے گی ایک جماعت کی جائز فنڈنگ ہوگی باقی دو کی ناجائز ہوگی اور وہ ہے تحریک انصاف ہم اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن رہنے کا ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو امپائر ہوتا ہے ہمیشہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے جب ایک سب سے بڑی ملکی پارٹی اس کے پر اعتماد نہیں کرتی تو وقت آ گیا کہ وہ اس پیفہ دیں لیکن تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مزارے کرنے کے لیے آپ سب تیار ہو میں میں آپ سب کا پھر سے شکر گزاروں اور آپ کا منتظر ہوں گا اس کے خلاف کلیکشن کمیشنر ہاں ہم نے ایک اور ہم نے اپنے میرے کار کو ناو سنو ہم نے ایک سگنکچر کیمپین کرنی ہے اس کلیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کرنی ہے کہ یہ ہمارے ملزور ہے یہ ایک سوشل میڈیا پہ سگنچر کیمپین کریں گے اس کے خلاف چکیہ کمیشنر